اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّتِ اَيَّامِ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان و زمین کو چھے دنوں میں بنایا یہ چھے دنوں کی کیفیت یہ چوبیس ہنٹے والے چھے دن نہیں اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے تھوڑی سی وضاحت سور حامیم السجدہ آیت نمبر نو سے بارہ میں آئی وہاں تھوڑی بات کریں گے انشاءاللہ باقی متشابہات میں سے ہے اصل علم اللہ ہی کے پاس ہے ثم مستوى علی العرش پھر اللہ تعالیٰ عرش پر قائم ہوا اپنی شان کے مطابق اللہ کا عرش کیسا ہے متشابہات میں سے اللہ اس پر قائم کیسے ہوا اللہ کی شان کے مطابق اصل حقیقت ہمارے علمیں نہیں ہے یوغش اللیل النہارا یطلبہ حتیثہ اللہ سبحانو تعالیٰ ڈھانکتا ہے رات سے دن کو مراد کیا ہے دن کا روشن پورا محول اللہ رات کی تاریخ چادر اس پر ہویا کہ تاریخ کر دیتا ہے اللہ ڈھانکتا ہے رات سے دن کو وَيَطْلُبُهُ حَثِیثَةَ اس کے پیچے دن دوڑتا ہوا آتا ہے اشارہ دن رات کا انعظام اللہ کی بڑی نعمت اور قدرت کی نشانی وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُجُومَ مُسَخْخَرَاتِ مِأَمْرِ اور سورج اور چاند اور ستارے اللہ کی حکم سے مسخر ہیں ایک معنی مسخر کا اللہ تعالیٰ نے تمہاری خدمت پر ان کو لگا رکھا ہے ان کے چلنے سے ان کی گرزش سے تمہارے دن رات کے معاملات چلنے نظام چل رہا ہے اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرَ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ ہی کا اختیار ہے تخلیر کا اور اللہ تعالیٰ ہی کا اختیار ہے حکم دینے کا اس میں تفصیلات اور بھی ہیں ایک عالم خلق ہے جس میں ٹائم انوالو ہوتا ہے اللہ کے کن کہنے سے ہی بچہ پیدا ہوتا ہے مگر یہ ٹیکس ٹائم ماں کے بطن میں آٹھ نو مہینے وہ گدارتا ہے ٹھیک ایک ہے عالم امر وہاں ٹائم فیکٹر انوالو نہیں ہوتا انسانی روح آنن فانن ادھر سے اوپر اللہ اکبر کبیرہ فرشتہ آنن فانن ادھر سے اوپر اللہ اکبر کبیرہ یہ ذرا گہرا موضوع ایک عالم خلق ٹائم فیکٹر انوالو ہوتا ہے ایک عالم امر اس میں ٹائم فیکٹر انوالو نہیں ہوتا بندہ سوتا ہے اللہ روح قبض کر دیتا ایسے یہ نا ٹچ کریں زور سے چیخیں اس کے برابر میں کھڑے ہو کر the moment we touch do واپس no ٹائم فیکٹر انوالو اللہ اکبر ایک پہلو دوسرا اختیار اللہ کا ہے تخلیق کا خالق اللہ ہے امر کا اختیار بھی اس کا ہے خالق اللہ ہے تو حاکم بھی اللہ ہے حکم اس کا چلے گا اللہ اکبر تبارک اللہ رب العالمین اللہ تعالی بڑی برکت والا ہے جو تمام جہانوں کا رب ہے اگلی دو آیات میں دعا کے بڑے پیارے آداب بیان ہو رہے ہیں تقریبا سات آداب ہیں ادعو ربکم تدرعا وخفیہ اپنے رب کو پکارو گڑ گڑا کر اور آہستہ آہوزاری کے ساتھ چھپکے چھپکے انہو لا يحب المعتدین بیشک اللہ تعالی حد سے گذرنے والوں کو پسند نہیں کرتا چیخنا چلانا دعا کرنے میں پسندیدہ نہیں اور گناہ کی دعا کرنا اس کا نقصان ہو جائے اس کی ٹام ٹوٹ جائے استغفراللہ یہ حد سے تجاوز منع ہے اللہ پسند نہیں فرماتا وَلَا تُفْسِدُو فِي الْأَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد نہ مچاؤ تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری دعائیں قبول کرے تو گناہوں کو چھوڑو وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَعْمَاعًا اور اللہ کو پکارو ڈڑتے ڈڑتے اور امید رکھتے ہوئے گناہوں پر پکڑ ہو جائے گی ڈڑو اور اللہ کی رحمت کی امید رکھتے ہوئے مانگو اِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت امدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کے قریب ہے امدگی کے ساتھ بندگی کرو حسن احسان امدگی کے ساتھ احسان کی رویش کے ساتھ بندگی کرو اِن آداب کے ساتھ دعا کی تعلیم ہے اللہ کی قدرت کے نظارے بارش کا نظام وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ رِيَاہَ بُشْرَمْ بَيْنَ يَدْهِ رَحْمَتِينَ اور وہ اللہ جو اپنی رحمت یعنی بارش سے پہلے ہوائیں بطور خوشخبری بھیجتا ہے یہاں تک کہ جب وہ ہمائیں بھاری بادلوں کو اٹھا لاتی ہیں تو ہم انہیں کسی مردہ شہر کے طرف لے جاتے ہیں فَأَنزَلْنَا بِهِ الْمَاءَ پھر اس سے ہم بارش کو برساتے ہیں فَأَخْرَجْنَا پھر ہم نکالتے ہیں بِهِ من کل ثمرات اس سے ہر قسم کے پھل قَذَلِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اسی طرح مردوں کو نکالیں گے تاکہ تم غور کرو اللہ تعالی مردہ زمین کو زندگی دیتا ہے وہی مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ پیدا فرمائے گا وَالْبَلَدُ تَيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ اور پاکیزہ زمین سے اس کا سبزہ اس کے رب کے حکم سے پاکیزہ ہی نکلتا ہے وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا مَنَاقِيدًا اور جو زمین خراب ہے اس سے نہیں نکلتا مگر ناقص کوئی جھاڑ وغیرہ یہ تو بارش کے بات ہو گئی زمین میں کیفیت اچھی تو سبزہ اگے گا اور زمین بنجر تو کوئی جھاڑ وغیرہ اگے گی گہری بات کیا ہے مومن کا قلب ہے دل میں طلب و طڑپ سچی ہوگی روحانی بارش قرآن کی برس رہی ہے طلب رکھو گے ایمان کی دولت ملے گی نیک آمال کی فصل ہوگے گی اور اندر طلب و طڑپ نہیں ہے تو نہوست ملے گی گناہی میں مبتلا رہو گے اسی طرح ہم شکر گزاروں کے لیے آیات کو مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں میں ہمیں شامل فرمائے